اِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدًا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْعَلَامُ اللَّا نُبِيَّ بَعْدًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيَّدِي يَا سَيَّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيَّدِي يَا سَيَّدِي يَا حَبِبَ اللَّهِ گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا یا رسول اللہ گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دل اذردہ ہمارہ نہ کیا ہم نے تو بہت کی تدبیر جہنم لیکن یا رسول اللہ تیری رحمت نے گوارہ نہ کیا عزیزہ نقرامی قدر میرے بسب واجب الاحترام تنظیمی تحریکی دوستوں السلام علیکم آج کا یہ پروگرام یوم تشکیل انجمن کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور اس پروگرام میں اسٹیج کی زینت بننے والے ہمارے راج جنگ کی شان و شوقت انجمن طلبہ السلام کا اپنے طالب علمی دور میں کام کرنے والے جناب میاں محمد نعیب نوری صاحب جو انجمن طلبہ السلام صوبہ پنجاب کے جنرل سیکٹری رہے انہوں نے ایک احسن انداز میں انجمن طلبہ السلام کی سپودے کی آبیاری کی اور آج الحمدللہ راج جنگ میں ہم ہی انجمن طلبہ السلام کا کام کر رہے ہیں عزیزہ رنگرام یہ قدر یہ پروگرام تشکیل انجمن کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے انجمن طلبہ السلام انیس سو اٹھ سٹھ کو مارد وجود میں آئی انجمن طلبہ السلام کے بننے کا مقصد نو جوانوں کے دلوں کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنا تھا انجمن طلبہ السلام کا مقصد نو جوانوں کے دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بنانا تھا عزیزہ رنگرام یہ قدر کہ انجمن طلبہ السلام یہ نو جوانوں کا ایسا ایک عظیم لشکر تیار کرنا چاہتی ہے جو گلی گلی جا کر جو نگر نگر جا کر سیدی مرشدی یا نبی یا نبی کے نعرے کا پرچار کرے انجمن طلبہ السلام کالجوں میں یونیورسٹنگوں میں جا کر یہ انجمن طلبہ السلام نے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی کے نعرے کی صداوں کو بلند کیا انجمن طلبہ السلام نے ایسے ایسے کار کنان تیار کیے کہ جنہوں نے ملک پاکستان کی مختلف تحریکوں میں ایک نمائی کردار ادا کیا انجمن طلبہ السلام جب مارد وجود میں آتی ہے تین سال کے بعد ملک پاکستان سے بنگلہ دیش کو علیہ دا کیا جاتا ہے انجمن طلبہ السلام کے کارکن نے اس بنگلہ دیش کو نامنظور نامنظور کہتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کیا اس کے بعد ملک پاکستان میں تحریک ختم نبوبت چلتی ہے انجمن طلبہ السلام نے ملک پاکستان میں سب سے زیادہ تحریک ختم نبوبت کے موضوع پر جلسے کیے اس کے بعد ملک پاکستان کے اندر تحریک نظام مصطفیٰ چلتی ہے انجمن طلبہ السلام کے کارکنان نے سب سے زیادہ اپنی جانوں کے نظرانے پیش کی گئے انجمن طلبہ السلام کو یہ واحد انجمن طلبہ السلام طلبہ تنظیم ہے کہ جس تحریک کارکن نے تحریک نظام مصطفیٰ میں سب سے پہلے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اس شخص کا نام محمد افتخار تھا جس کا تعلق بورے والا کی سرزمین سے تھا عزیدان اکرام یہ قدر ملک پاکستان میں جب بھی کوئی وقت کلا وقت آیا انجمن طلبہ السلام کے کارکنان صفحے اپل میں نظر آئے اور آج انجمن طلبہ السلام کے کارکنان یونیورسٹنگوں میں جا کر کالجوں میں جا کر سجدی یا رسول اللہ کے پرچن کو بلند کر رہے ہیں یہ انجمن طلبہ السلام کے کارکنان اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے جسم پر گولیاں کھاتے ہوئے سجدی مرشدی یا نبی یا نبی کی صداوں کو بلند کر رہے ہیں یہ انجمن طلبہ السلام کو یہ اہم انجمن طلبہ السلام کا کردار ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کے دلوں کے اندر یہ محبت رسول پیدا کی انجمن طلبہ السلام نے نوجوانوں کے دلوں کو اس کے رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا پیکر بنایا تو انجمن طلبہ السلام کا حصہ بنیئے اور اپنی جوانیوں کو راہِ مصطفیٰ اور راہِ خدا میں صرف کے جیئے والسلام محشاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی